مال روڈ پر ٹریکٹر پر ڈریفٹنگ کرنے والا ملزم شرجیل اور وسیم گرفتار کر لیے گئے ہیں نوجوانوں نے روڈ بلوگ کرتے ہوئے ٹریکٹر پر ڈریفٹنگ کی تھی ٹرافک انسپیکٹر ارفان نے کاربائی کر کے ڈرائیور کو پکڑ لیا ہے وقاس احمد سے اس کاربائی کا حوال جان لیتے ہیں جی وقاس بتاہیے گا وقاس احمد سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے مال روڈ پر ٹریکٹر پر ڈریفٹنگ کرنے والا ملزم شرجیل اور وسیم گرفتار کر لیا گیا ہے نوجوانوں نے روڈ بلوگ کر کے ٹریکٹر پر ڈریفٹنگ کی ٹرافک انسپیکٹر ارفان نے کاربائی کر کے ڈرائیورز کو پکڑا ہے ڈرائیورز کی خلاف مقدمات کا اندراج کر لیا گیا ہے جبکہ ٹریکٹر بھی کب سے ملے لیے گئے ہیں مال روڈ کی یہ مناظر ہیں اس حوالے سے بات کریں گے احمد سے وقاس احمد بتائیے گا کیا کاربائی کی گئی ٹرافک پولیس کی طرح سے دو ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ اپنی گاؤں سے اسپیکٹر کے لیے کر مال روڈ پر آئے اچھو کچھ نے زیادی کیجیشن کی خوشی میں اور جب انہوں نے مال روڈ پر دیکھتے ٹرافک اپ اچھے کام دیکھتے ہیں انہوں نے وہاں پر دیسٹنگ شنو کر دی اس وجہ سے جو عام گذرنے والے مساحتر سے وہ کی پریشان ہوئے جس پر بلافر پولیس نے دونوں منشلوں کو گرفتار کر کے ٹراکٹر اس میں جن کو ڈھانا سوالہ منشل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کا پینلٹ ہے کہ وہ انہوں نے جو ویڈیوز پہ اس نے دیکھا ہے اس طرح سے انڈیا میں خاص اور سا جو کسان ہے وہ ٹراکٹر سے لیٹر شرکوں پر نکلتے ہیں تو وہ اسی ویڈیو سے انسپائر ہوئے اور انہوں نے سوچا ہے کہ کچھ منصب کرتے ہیں تاہم ٹراکٹر پولیس کا پینلٹ ہے کہ ان نوجوانوں کے اکستان سے عام جو شہری صاحب اس کو جو ہے وہ تکلیف صاحب نے کرنا بڑا ساتھ اس طرح کا بماو تھا جب بھی مطابق سروت اس سے انڈیا میں مطابقہ جرس کیا گیا ہے ٹھیک ہے وقاس احمد بہت شکریہ آپ کا آنکھیں بڑھیں گے اور بات کریں گے کرونا وارس کی صورتحال پر کرونا وارس کی چوتھی لہر کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے شہر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ سات اشاری آٹھ فیصد ہو گئی ہے چوپ اس گھنٹو میں کرونا سے ایک موت ہوئی جبکہ چار سو پنتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا وارس کی چوتھی لہر میں شدت آ رہی ہے مزید ڈیٹیلز لیں گے راوتل شاہد حسین سے راوتل شاہد حسین بتاہیے گا کرونا کیسز مسلسل بڑھتے ہی چلے جا رہی ہیں راوتل شاہد حسین سے رابطہ بہار کرنے کی کوشش کریں گے کرونا وارس کی چوتھی لہر کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے شہر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ سات اشاری آٹھ فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جی راوتل شاہد حسین بتاہیے گا بلکہ جی کرونا وارس کی چوتھی لہر کے دوسران مسلسل کیسز میں اضافہ بھی کیپورٹ ہو رہا ہے اب جو شرعہ ہے مصبت کیسز کی وہ سات اشاریہ آٹھ فیصد رہا شہر میں پہنچی ہے جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران رہا شہر میں ایک زندگی بھی کرونا وارس نگل گیا اور چار سو پین تالس نگل گیا چو بس سندر میں کرونا سے ایک موت ہوئی ہے چار سو پین تالس نگل گیا ریپورٹ ہوئے راست دل شاہد حسین ڈیٹیلز دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا لاہور ائرپورٹ پر راپیڈ پی سی آٹس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے دوبائی جانے والے مسافروں کو ٹیس کی سہولت فراہم کی گئی چکتائی لیب اور حمید لطیف ہسپتال جینوم لیبارٹری کے کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے ہیں گزرشتہ رات دو سو سے زیاد مسافر پی سی آٹس راپیڈ ٹیس کروا کر دوبائی روانہ ہوئے ہیں مزید بات کریں گے سعید احمد سعید سے جی سعید بتائیے گا راپیڈ پی سی آٹس کی سہولت فراہم کی جوا رکھی ہے بلکل آئیشہ لاہور ائرپورٹ پر دوبائی جانے والے مسافروں کے لیے ریپڈ پی سی آٹس کی سہولت ہے وہ فراہم پیسی گئی ہے انتظامنے کی طرف سے لاہور ائرپورٹ پر چکتائی لیب حمید لطیف ہسپتال لیبارٹری اور جینوم لیبارٹری کی کاؤنٹرزیں وہ لگا دی گئے ہیں جس کے بعد دوشتہ رات دوستوں سے زائد مسافر ہیں بزریہ ایمرس اور دیگر ائر لائنز کے ذریعے لاہور سے دوبائی ہے وہ روانہ ہوئے ہیں اور لاہور ائرپورٹ پر ائر بلیو کے لیے بینس لی بارٹری جب پر چکت دون کو جہاں جگہ سہام کی گئی ہے پی آئی اے سیڈین اتحاد ایمرس ایڈ ایر لائنز کے لیے چکتائی لیب حمیدتی کو آئی ٹی سی لیب کو ہے وہ جہاں سہام کی گئی ہے لاہور ائرپورٹ پر ریپڈ پیسی ٹیس کی کامل صورت دینے کے بعد مسافروں کو جو ہے وہ لاہور ائرپورٹ پر ہی جو چار گھنٹے قبل پرواز سے ریپڈ پیسی ٹیس کے پر کروائے جارہے ہیں جس کے بعد لاہور جو ہے وہ پاکستان کا پانچوہ ائرپورٹ بن گیا ہے جہاں پر دوبائی جانے کے لیے یو ای جانے کے لیے مسافروں کے ریپڈ پیسی ٹیس کے پر ریپڈ پیسی ٹیس کے پر کروائے جارہے ہیں سعید احمد سعید بہت شکریہ آپ کا مونسون کے تیسے سپیل نے پنجاب کا رکھ کر لیا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش نے موسم خوشکوار بنا دیا ہے تیسرے آخری سپیل مزید بارشوں کا باعث بنے گا لاہور میں بارش کے بعد درجہ حرارت بھی کم ہو چکا ہے جبکہ مونسون کے تیسرے سپیل نے پنجاب کا رکھ کر لیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم بھی خوشکوار ہو چکا ہے موسم کے حوالے سے مزید اپٹیٹس لیں گے سادیا خان سے اجیس ساتھیا بتائیے گا مختلف علاقوں میں اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے جی ہاں لہور سمیت پنجاب کے موسم کے صورتحال کی بات کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں یہ چلوں کہ مونسون کا تیسرا اور آخری سپیل جو ہے اس نے پنجاب کا رکھ کیا ہے اور میں کوئی موسمیت کے جانب سے کہا یہ جارہا ہے کہ تیسرا سپیل جو ہے لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اچھی بارش کا باعث بنے گا اور آج بھی لہور کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور ہلکی بارش کے بعد لہور کا موسم خوشگوارہ سب کے اوقات میں لہور میں بادل جو ہے رہے اور دن کے اوقات میں جو ہے وہ زیادہ زیادہ پارہ چھتی سے چالیس جانے کے امکان ہے اسی طرح سے میں کوئی موسمیت کے جانب سے کہا یہ جارہا ہے کہ تیسر سپیل میں خاص کر جو ہے وہ اچھی بارشی ہو سکتے ہیں جس کے بہت زیادہ اچھی اثرات ہمارے محول کے سازت ہماری زراعت پر بھی مرتب ہوں گے تو ابھی پارہ جو ہے وہ چھتیس ہے لیکن زیادہ زیادہ پارہ جو ہے وہ چالیس جانے کے امکان ہے ابھی لہور کے مختلف علاقوں میں سورج اور بادلوں کے آنگ بچولی کا سلسلہ جاری ہے اور میں کوئی موسمیت کے جانب سے آج کے دن کے حوالے سے یہ پریڈکشن کی جاری ہے کہ آج جو ہے اسی طرح سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور آنے والے دنوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لہور میں اچھی بارشی ہوں گی تو فیل وقت لہور کا موسم خوشکوا رہا ہے بارش کے بعد درجہ حارت میں کچھ کمی واقع ہوئی اور اس کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ تیسرہ سویل جو سپچمبر تک چلے گا جس میں بارشوں کے بعد موسم میں کافی تو کافی جو ہے وہ اچھی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی سانتیہ خان قریب کا بارش نے موسم تو خوشکوا کر دیا ہے مگر کچھ علاقوں میں شہریوں کو مشکلات کافی سامنا ہے کیونکہ بارش کے بعد لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو چکا ہے کمپنی کے سار سے زیاد فیڈر سٹرپ ہونے سے مختلف علاقوں میں بچھلی بند ہے بچھلی کی بندش کے بعد صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے ڈیفنس، ہربنزپورا، مناوہ کے علاقوں میں بچھلی کی سپلائی موتتل ہے داتنگرد، شاہمیرہ، پیراغون کے علاقوں میں بھی بچھلی کی فراہمی موتتل ہے جبکہ آرے بازار، کینش، آدمان مارکیٹ، مصطفیٰ باق میں بھی بچھلی بند ہے شاہپر کانچرا، بلال کالونی اور مزافات کے علاقوں میں بھی بچھلی موتتل ہے سار سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بچھلی کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی جس کے بعد لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو چکا ہے کمپنی کے سار سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بچھلی بند ہے بچھلی کی بندش کی وجہ سے سارفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ڈیفنس، ہربنسپورا، مناوہ کے علاقوں میں بچھلی کی سپلائی موتتل ہے جبکہ داتا نگر، چاہمیرہ اور پیراغون کے علاقوں میں بھی بچھلی کی فراہمی موتتل ہو چکی ہے آرے بازار، کینڈ، شاتمان، مارکیٹ، مصطفیٰ بات اور اس کے ساتھ ساتھ بلال کالونی اور مزفات کے علاقوں میں بھی بچھلی کا جو سلسلہ ہے وہ بحال تحال نہیں ہو پایا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کی وجہ سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہو چکا ہے اس حوالے سے بات کریں گے شاہد سپرا سے شاہد سپرا بتائیے گا بحالی کا کام کب تک شروع کیا جائے گا؟ جی بالکل شہر کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کی وجہ سے لہور الیکٹری سپلائی کمپنی کا ڈسٹریبیشن سسٹم بھی متاثر ہوا ہے اور جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں بجھلی کی فراہمی موتتل ہو گئی ہے ذرانی یہ بتا ہے کہ کمپنی کے ساتھ سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں اور مختلف علاقوں میں تیز بارش کی وجہ سے جو ڈسٹریبیشن ٹرانس فارمز ہیں ان کے ڈیمیج ہونے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں بعض ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر دو سے تین گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے اس کے باوجود جو فیڈرز پر فالٹ آیا اس کو ختم نہیں کیا جا سکا اور بجھلی بحال نہیں ہو سکی اور جن علاقوں میں ٹرانس فارمز ڈیمیج ہوئے ہیں وہاں پر تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کا وقت درکار ہوگا ٹرانس فارمز ریپلیس کر کے بجھلی بحال کی جائے گی کنٹرول سینٹر کے اگر بات کی جائے تو وہاں سے مصول ہونے والی اطلاعات کا مطابق آرے بزار کینٹ اس کے ساتھ ڈیفنس کے مختلی علاقوں میں اور برکی اور پیرہ گون کا جو علاقہ ہے یہاں پر بارش کی وجہ سے فیڈرز ٹیپ ہوئے ہیں اور بجھلی کی فراہمی موطل ہے اسی طرح ہربنس پورا کنار روڈ کی سراؤنڈنگ میں اور شمالی لاہور کو بھی بعض ایسے علاقے ہیں بلخصوص مناوہ اور وہگا میں یہاں پر بھی بارش کی وجہ سے سپلائی موطل ہوئی ہے جے روڈ اور شادمان مارکیٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی فیڈرز ٹیپ ہونے کی وجہ سے بجھلی کی فراہمی موطل ہے چونکہ اب بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش کا سسلہ تھم چکے ہیں اور لیسکو کے لائن سٹاف کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ برکی لائنوں پر کام کریں مزید دو سے تین گھنٹے کا وقت درکار ہوگا جس کے بعد وہ علاقے جہاں پر فیڈرز ٹیپ ہونے کی وجہ سے یا پھر ٹرانس فارمس ڈیمی جونے کے وجہ سے بجھلی کی فراہمی موطل ہوئی ہے وہ بحال کی جائے گی اور شہر بھر میں بجھلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا پاکستان کے نام ایک اور احساس ہالی فوڈ میں ہونے والی سٹینڈ الان فیل فیسٹیول میں نامزد ہونے والی شارٹ فلم مختارہ نے بیس لوگ ڈاؤن شارٹ فلم کا ایوارڈ اپنی نام کر لیا ہے فلم کے ڈائریکٹر صاحب احمد کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ بہت احساس کی بات ہے پہلی بار پاکستان کی فلم کا ہالی وڈ کے فلم فیسٹیول میں نامزد ہونا اور پھر ایوارڈ اپنی نام کرنا بہت بڑا احساس ہے انہوں نے کہا کہ مقابلہ بہت سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں بنائی جانے والی فلم مختارہ نے ایوارڈ اپنے نام کیا ایوارڈ ایوارڈ اپنے نام کیا ایوارڈ سکندر اپنے دوست اسامہ کے کام میں چھیت کروانے گیا تھا دکاندار نے خواتین کا رش ہونے پر کانسٹیبل کو انتظار کرنے کیلئے کہا کانسٹیبل سکندر نے پہلے دکاندار منیر کو دھمکیاں دی پھر فارنگ کر دی سیٹی فارٹی ٹو نے دھمکیاں دینے اور فارنگ کی سیٹیوے فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے پولیس حلکار سکندر تھانہ شمالی چھاؤنی میں تاینات ہے غازی آباد پولیس نے ایک افتہ گزرنے کے بعد بھی مقدمہ درش نہیں کیا ہے پولیس نے حلکار سکندر کے خلاف درخواست تک نہیں لی دکاندار منیر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے حلکار کے خلاف کاربائی کرانے کے لیے خواہ ہو رہا ہے مقدمہ درش کر کے حلکار سکندر اور شوٹر اسامہ کو گرفتار کیا جائے دکاندار منیر کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے حلکار سکندر اپنے دوست اسامہ کے کان میں چھیت کروانے کے لیے گیا تھا دکاندار نے خواتین کا رش ہونے پر کانسٹیبل کو انتظار کرنے کے لیے کہا جس پر کانسٹیبل سکندر نے پہلے دکاندار منیر کو دھمکیاں دی اور پھر فائرنگ کر دی سٹی فارٹی ٹو نے دھمکیاں دینے اور فائرنگ کی سیسٹیو فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز دیں گے آبچ رواتری سے آبچ رواتری بتاہیے گاخر یہ معاملہ کیا ہے اور کیوں پولیس کا روائے سے گریزہ ہیں بلکل پولیس رہے کے مطابق بگا جا رہا ہے کہ غازی آباد کے علاقہ جہاں پر پولیس سہلکار آپ نے سے باہر ہو گیا ہے پہلے ساتھی کے کان میں شید نہ کرنے پر کاؤسمنٹکس کی دکان پر ملدنگ بھی جانے سے جگڑا کیا گیا کچھ ہی تیر پاہ تو اپنے ساتھی ساما کے ساتھ دکان پر پہنچا اور فائرنگ کر دا ہو موگا سے افرار ہو گیا باقی کی سی سی ٹیو فوٹیج بھی منظر آم پر آگے لیکن پولیس جو ہے وہ پیٹی بھائی کے خلاف حرکت میں لدہ نہیں آ رہی سی سی ٹیو فوٹیج دیکھے جاتا سکتا ہے کہ پولیس ایلکار سکندر جو ہے وہ دکان پر کاؤسمنٹکس کی دکان پر اپنے ساتھی ساما کے ساتھ پہنچتا ہے لیکن خواہ دنگ کا رشون ایک بائیس دکاندر کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ انذار کرے لیکن سکندر کی جانب سے انذار کرنے کے بجائے اس کے ساتھ جگڑا کرتا ہے اور کچھ سیر پاس پارنگ کر دیتا ہے لیکن متاثر دکاندر کے کہنا ہے کہ وہ دوزار چودہ میں محکمہ پولیس میں سے رڈائر ہوا لیکن آپ پولیس جو ہے اس کی بات نہیں سن دیئے اور نہ ہی اس واقعے کا مقدمہ درست کیا جا رہا ہے مقدمہ بھی درج نہیں کیا جا رہا آبی چواتری بہت شکریہ آپ کا محکمہ محنت اور انسانی وسال کی تین سالہ کارکرگی ریپورٹ پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئی تین سال میں مزدوروں اور ان کی اہلی خانہ کے لیے سات اشاریہ تین ارب کے فنڈز دیے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق سکولرشپ، میریج، ڈیتھ، گرانڈز کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر منتقل کیا گیا ہے وزیر لیبر کا سی ای او ورکرز ویلفیر فنڈز کو روزانہ پانسو گرانڈ کیسز نے امتانے کا حکم وزیر لیبر نے زیرل تیوہ ویلفیر گرانڈز کیسز پر کارہواہ کا اندیا دے دیا خراب کارکرگی پر جولائی دو ہزار اکیس میں تہتر لیبر افسران کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ جون دو ہزار اکیس میں خراب کارکرگی پر چوبیس افسران سے وضاحت بھی طلب کی گئی تھی محکمہ محنت اور انسانی وساہ کی تین سالہ کارکرگی ریپورٹ پنجاب حکومت کو پیش کر دی گئی ہے تین سال میں مزدور اور ان کے اہل خانہ کیلئے سات اشاریہ تین ارب کے فنڈز دیئے گئے مزید ڈیٹیلز لیں گے عثمان علیم سے جی عثمان بتا یہ گارپورٹ میں مزید کیا انکشافات ہوئے جی بالکل محکمہ لیبر کی جانت سے تین سالہ کارکرگی ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق تین سالوں میں سات اشاریہ تین ارب کی گرانٹس کا اجراء جو ہے وہ کیا گیا لیکن ان گرانٹس دینے کے باوجود اب بھی ہزاروں ایسے کیسید ہیں جو کہ محکمہ لیبر میں پینڈنگ ہے جس میں ڈیپس گرانٹ اور اس طرح جو میریج گرانٹ کے کیسید ہیں یہ شامل ہیں لیکن اب تک یہ کیسید حال نہیں کیے گئے جس پر نوٹس بھی لیا گیا لیکن اس کے باوجود اب بھی ہزاروں کے تعداد میں یہ کیسید جو ہیں وہ پینڈنگ دکھائی دیتے ہیں اسی حوالے سے طبائی وزیر لیبر انصر مجید نے کہا کہ رزانہ کی بنیادوں پر پانچ سو ایسے کیسید جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا تاکہ جو زیرل طبا کیسید ہیں ان کی تعداد میں کمی لائی جا سکے جبکہ اب تک ناکس کارکردی دکھانے میں جولائی دوزار اکیس میں تیہتر لیبر افتران جو ہیں ان کو نوٹسیز جاری کیے گئے جبکہ اس کے سالسات خراب کارکردگی بچ چوبیس افتران سے جواب تلبی بھی کی گئی ہے جی عثمان علیم بہت شکریہ آپ کا اشیاء ضروریہ کی خاریداری کے لیے شہریوں کا موڈل بازارو کرو موڈل بازارو میں اشیاء ضروریہ کے ریٹس شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے متاتد سبزیوں کی سینچریاں بھی مکمل جبکہ تین ڈے ایک سو پچاس لیسن دو سو پچاس اشیاء ضروریہ کی خاریداری کے لیے شہری بڑی تعداد میں موڈل بازارو کا روح کر رہے ہیں مگر سرکاری نرخ برنے کے وجہ سے موڈل بازارو میں بھی نرخ جو ہیں وہ عام شہری کی پہنچ سے بار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں متاتد سبزیاں ایسی ہیں جنہوں نے سینچریاں مکمل کر لیا اور تقریباً ڈبل سینچری کے قریب جو ہیں وہ جا پہنچے ہیں جس میں اگر ٹینڈو کی بات کیجئے تو ایک سو پچاس روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہے ہیں اسی طرح لیسن جو ہے وہ دو سو پچاس روپے ادرک تین سو بیس روپے فی کلو میں کریلے ایک سو پناہ روپے میتھی ایک سو پچاس روپے فی کلو میں فروغ کی جا رہی ہے اسی طرح پول گو بھی سو روپے شملہ میر جو ہے وہ ایک سو پانچ روپے لیمو ایک سو دس روپے بھنڈی سو روپے جبکہ مطرب 220 روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہے ہیں اسی طرح اگر پھلوں کی بات کیجئے تو اس میں سیب 140 روپے میٹھا 125 روپے آم 140 روپے آڑو 170 آلو بخارہ 190 انار 140 ناشپتی 100 انگور 200 روپے فی کلو میں فروغ کیا جا رہے ہیں اسی حوالے سے اگر آم مارکٹ کی بات کیجئے تو وہاں سے جو سرکاری لسٹیں ہیں وہ غائب دکھائے دیتی ہیں اور مو مانگے دام جو ہیں وہ فروغ کیا جا رہے ہیں لیکن مارڈل بزاروں میں جو سبزیاں فروغ کی جا رہی ہیں اس کے بھی سرکاری نرخ بڑھنے کی وجہ سے ریٹس جو ہیں یہ بڑھ چکے ہیں جو کہ شہریوں کی پہنسے بار ہیں جبکہ اگر کرونا کی بات کیجئے تو احتیاطی تدابیر کے پیش نظر جو مارڈل بزار انتظامیاں ہیں اس نے ماس کے بغیر داخلے پر پابندی آئد کر رکھی ہے اور جو انٹری گیٹس ہیں وہاں سے ہی ماس جو ہیں وہ فرام کر کے شہریوں کو داخلے کی اجازت دی جا رہی ہے ٹھیک ہے اسمان بہت شکریہ آپ کا محرم الحرام میں جلوسوں کے راستوں کی صفائقہ جو میں ورکنگ پلان تیار کر لیا گیا ہے سی او الڈیو ایم سی رافیہ حیدر کا چھٹی کے روز بھی چلڈرن ورکشاپ کا دورہ سی او الڈیو ایم سی رافیہ حیدر نے انتظامات کو حتمی شکل دی ورکشاپ میں ملاسمین کے لیے سیفٹی پروٹیکول اور ایسو پیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ورکشاپ میں ملاسمین کی حاصلی گاڑیوں کی فیلڈ میں روانگی اور واپسی کی چیکنگ کی گئی تمام گاڑیاں اور ورکرز روٹ پلان کے مطابق فیلڈ میں رہنے کے احکامات جاری کیے گئے تاتلات اور تہواروں میں ہیومن ریسورس کو پورا رکھا جائے رافیہ حیدر کی جانب سے اس موقع پر احکامات جاری کیے گئے انہوں نے کہا کہ غیر حاصلی والے ملاسمین کو ریایت نہیں دی جائے گی یہ واسے کر دیا گیا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی تمام گاڑیاں اور ورکرز روٹ پلان کے مطابق فیلڈ میں ہی موجود رہیں پورٹر اور کراچی سے آنے والی دس ٹرین ایک گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں جعفر ایکسپریس اڑھائی گھنٹے لیٹ ہے شاہ حسین ایکسپریس دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہے خیبر میل ایک گھنٹہ تیز گام ایکسپریس ایک گھنٹہ پچاس منٹ لیٹ ہے گرین لائن ایک گھنٹہ چالیس منٹ تاخیر کا شکار علام اقبال اور پاک بسنس ایکسپریس دیر گھنٹہ تاخیر کا شکار ہیں علام اقبال انٹرناشنل ایڈ پورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر لاہور سے آنے والی اور جانے والی چودہ پرواز سے منسوق ہوئیں تین تاخیر کا شکار رہیں دبائی جانے والی پرواز پی کے دو سفر تین منسوق کر دی گئی دبائی سے آنے والی پرواز پی کے دو سفر چار کو بھی منسوق کر دیا گیا ریاض سے آنے والی پرواز ایکس وائے تین ایک ساتھ بھی منسوق ہو گئی دی ایچ ایمی یوم آزادی کے موقع پر پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کو ٹوکیو ارمبکس کے پاکستانی ہیروز کی شمولیت نے چار چاند لگا دی ہے ڈی ایچ ایمی یوم آساتی کی مناسبت سے شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ٹوکیو اولمپکس میں جیولین تھو کے مقافلوں میں آلہ کارکردگی کا مساہرہ کرنے والے اتلیٹ ارشد ندیم اور ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لینے والے ویٹ لفٹر تلہات طالب تھے تقریب میں دونوں اتلیٹس کو اولمپکس میں ملک کا نام روشن کرنے پر منتظمین کی جانب سے شیلڈز اور تہائف پیش کیے گئے تقریب کا احتمام شاندار آتش پاسی سے کیا گیا شاندار تقریب کا احتمام کرنے پر منتظمین کو ڈی ایچ اے کے رہاشیوں کی جانب سے خوب سراخہ گیا شہر لاہور کے عام خبریں آپ نے جانی اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی رہنا چاہتے ہیں کسی خبر سے باخبر تو وزٹ کریں ہماری ویب سارٹ city42.tv اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے لاف بلٹنز فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں تو رہیے باخبر اور دیکھتے رہیں city42 کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر لاہور کی سب باتیں